اس سے گزرتے ہوئے نبی کریم صاحب پر جاتے تھے یہ تقریباً چودہ سو برس کا زمانہ اس پوری مدت میں جتنے لوگوں نے دوسرے سنا ہے پورے سلسلے کے ساتھ ہو اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی تو اللہ تعالیٰ نے بعض بعض لوگوں کو اس طرح کا ملکہ دیا ہے ایک تو ان کی زمانی یاد داشت کا حال یہ تھا دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں بیاز ہوتا تھا کافی ہوتی تھی کوئی محدث جو ہے اپنی زمانی یاد داشت پر آسانی سے اکتفا نہیں کرتا تھا زمانی بھی یاد ارتا تھا اور کافی کے اندر نوڈ بھی کرتا تھا اور جب اس کو پڑھانا ہوتا تو اس کے سامنے بیس شاگرد ہیں پچیس شاگرد ہیں پچاس شاگرد ہیں کبھی سو ہیں دو سو ہیں چار سو ہیں اب ان کو وہ پڑھاتا حدیث تو اس کے پڑھانے کی شکل کیا ہوتی تھی کہ کافی کے اندر حدیث لکھی ہے ایک ایک لفظ عملہ کراتے تھے ایک ایک لفظ عملہ کراتے تھے اور ہر شاگرد اس کو لکھتا جاتا تھا جب دو ورک چار ورک جتنا لکھانا ہے اتنا لکھا چکے تو اس کے بعد اب سبق بند سبق بند کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہوگی اور چلے جاؤ یہ نہیں ہے اب بند کرنے کے بعد کوئی شاگرد پڑھتا یا استاد خود پڑھتا اب میں پڑھ رہا ہوں جو کچھ میں بول رہا ہوں اپنی کاپی کے اندر دیکھتے جاؤ کہیں کوئی لفظ تو چھوٹا نہیں کوئی حرف تو چھوٹا نہیں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہوئی کوئی ذاتی تو نہیں ہوئی کوئی چیز دھوڑا کر کے تو نہیں لگ گئی سب دیکھتے جاؤ اور اپنی اپنی کاپی کو درست کرتے جاؤ ہر شاگرد اپنی کاپی کو درست کر لیتا درست کرنے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا تھا اس کے بعد استاد کی کاپی پر اس کو پیش کرو ہر طالبین اپنی کاپی پڑھے اور دوسرے سب لوگ سنیں تاکہ پتا چلے کہ کہیں کوئی گھڑ پڑھ تو نہیں ہے اتنی احتیاط کے ساتھ احادیث کو لکھواتے ہیں اگر ایک طبقہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کر کے فارغ ہو گیا دوسرا طبقہ آ گیا تیسرا طبقہ آ گیا چوتھا طبقہ آ گیا ظاہر بات ہے کہ ایک شخص اگر پچیس سال تیس سال یہ چالیس سال پڑھا رہا ہے تو پچیس تیس طبقے چالیس طبقے تو اس طرح کے پڑھنے والے ملیں گے ان کے ہاں انہوں نے پڑھا ہے لکھا ہے حادیث ہیں اب اتنے لوگ موجود ہیں اس ایک آدمی سے روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے اتنے لوگ موجود ہیں ایک حدیث کو ایک سنت سے اتنے سارے لوگ بیان کرتے ہیں اب بڑے بڑے جو اہمیفن تھے ان کے سامنے اس سارے طریقے اور ساری سندے ہوا کرتی تھے اب ایک تیسرا آدمی آ جائے اور اس شیخ کے متعلق کہے کہ صاحب انہوں نے فلاں سنت سے ایسے ایسے یہ حدیث روایت کی جائے چل پائے گا کوئی حدیث بڑھ کر کہے کہ اس شیخ نے فلاں حدیث بیان کی ہے اس طریقے سے اب یہ پچیس سال کے اندر پڑھنے والے جتنے شاگرد ہیں جتنے طلبہ ہیں ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں ہے تو تمہارے پاس آئی کہاں سے وہ حدیث ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک کاپی ہے اس کے پاس حدیثوں کے ایک مقدار ہے انہی کو وہ ہمیشہ بیان کرتا ہے تو جب پچیس سال تک اس نے سیکڑوں طلبہ کو یہ حدیث پڑھائی اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی وہ حدیث نہیں ہے اور باہر کا ایک آدمی کرتا ہے کہ صاحب اس نے فلاں حدیث بیان کی کس بنیاد پر کہہ رہا ہے